اللہ علیہ وسلم اللہ ولی ہے ایمان والوں کا یہ ولایتِ الٰہی ہے کہ بندے اندھیرے میں نہیں رہتے بلکہ وہ کرتا یہ ہے کہ یفرج ہم من الظلمات علیہ نور ولی ہوتا ہی وہ ہے جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال لیں اور نور میں لے آئے روشنی میں لے آئے اس اندھیرے نے جہالت قیلہ اتامی ٹھیک ہے گمرہی قیلہ اتامی ٹھیک ہے اس نورنو روشنی قیلہ اتامی ٹھیک ہے ہدایت قیلہ اتامی ٹھیک ہے باہرحال ایک کم ولی تا ہے دوسرے بندے تا ایک کم نہیں یا اللہ ولی ہے یا جنوں او اکھے ولی او ولی یا اللہ ولی ہے یا جنوں او ولایت دے جدے ذریعے کل مرز کیتی سی کہ نورم و کتابم مبین اللہ بندوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے نور کے ذریعے اور کتاب کے ذریعے میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ سمیدار ہوئے تو انہوں ضرورت نہیں پہن دی بار بار سوال کرن دی بار بار پچھن دی اللہ ولی ہے جس کو وہ ولی قرار دے گا وہ جوز نہیں ہوگا کل ہوگا جوز نہیں ہوگا انہوں جوزہ کھو گے جوز کی نیا کھو گے اللہ اگر کسی کو ولی قرار دیتا ہے تو وہ ولی ہے لیکن وہ ولی قرار اس لیے دیتا ہے کہ وہ اپنی ولایت منواتا بھی ہے تو غیب رہ کے منواتا ہے خود غیب رہتا ہے اور ولایت اپنی منواتا ہے لہٰذا ایسے ولی لوگوں کے سامنے کرتا ہے جو اللہ بھی نہیں ہوتے اور ولی ضرور ہوتے بہت چکی ہے میں دوبارہ ارز کر دیں ایسے ولی سامنے کرتا ہے جو اللہ نہیں ہوتے سامنے آئے تو وہ اللہ نہیں رہتا اللہ ہے تو وہ سامنے نہیں آئے گا لہٰذا اپنی ولایت اگر کسی انسان سامنے کرے وہ بھی واجب ہے کسی کتاب سامنے کرے تو وہ بھی واجب بہت شکریہ اللہ اگر کسی نور سامنے کرے کہ اے نور اے کتاب تو یقین ہے اپنی ولایت منوانا چند ہے میں آج دی مجلس باغنوں کانوالی مجلس باغنوں ملحک کرنا خالق کائنات نے سورہ مبارکہ حدیث دی قائد مجیدہ ناجناب پر سامنے پڑھ دینا انشاءاللہ توجہ ہوگو دی بڑی شرطیں خالق کائنات نے سورہ مبارکہ حدیث ارشاد فرمایا سورہ حدیث خالق کائنات فرما دینا وہی ہے وہی ہے پھر کہہ رہے ہیں وہ اکے بے مثلے بے مثالے کوئے جیسا کوئی نہیں وہ بے مثل بے مثال ذات اور میں ہمیشہ ایک جی ملاق ہے اے جنہوں علی جیسا جھک جائے نا بے مثالی ہونا چاہینا بے مثالی ہونا چاہینا ایسے دی مثل کتوں ملے گی ایسے دی مثل کتوں ملے گی ایسے دی مثال کتوں ملے گی جنہوں چودہ جھک گیا سبحانہ ربی ہم اپنا رب بھی تسلیم کرتے ہیں اور اسے آلہ بھی تسلیم کرتے ہیں میرے محترم سامین خالق کائنات نے اس آیت مجید دائچے اس ولایت میں ذرا غروازہ کیتا ہے اے تیسری مجید سچ میں ارز کر رہے ہوں اللہ فرمنا جو اپنے عبد پر آیتوں کو نازل کرتا ہے وہ وہ ہے جو اپنے عبد پر اپنا بندہ بھی ترجمہ کیتا ہے عبد ترجمہ کیتا ہے جو پسند آئے ہو رکھ لینا اتھے ترجمہ ہوئے ہیں جو اپنے بندے پر اپنے بندے پر آیاتم آیتوں کو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر آیتوں کو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر ایک قرآن دی آیت ہے اے اللہ فرمند ہے اے میرے وہ بندوں جو اپنے نفسوں پر اصراف کرتے ہو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہو جو گناہ کرتے ہو میری اطاعت سے ہی نکل جاتے ہو میرے بندوں عبادی میرے بندوں جو میری اطاعت سے نکل کے اصراف على نفس کرتے ہو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہو شیطان کا کہنا مان جاتے ہو نوجے چھوڑ جاتے ہو کبھی کبھی اے میرے بندوں اے میرے بندوں میرے کہا رہے بندے انہوں ضرور حیاء ہونا چاہیتے ہیں ساڑیاں ساریاں کتائیاں تو بعد پھر کہہ رہے ہیں میرے بندوں ساڑیاں بھی یہ کہ یہ اصراف على نفس کرتے ہیں یہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں پھر کہہ رہے ہیں میرے بندوں یہ دہ مطلب ہے ساڑے جیسے انہوں بھی کہہ رہے ہیں میرے بندوں ساڑے جیسے انہوں ایتھو بندے انہوں شاکو پہندہ جائے اسی بھی بندے آتے ہو بھی بندے مہربانی کے بلا ایتھو بندے انہوں شاکو پہندہ یہ دفعہ سے صرف توجہ دی ضرورت ہے کہ اللہ ساڑوں بندہ بھی کہہ رہے ہیں مطلب یہ کوئی شک نہیں جتے ہیں انہوں یا عبادیت نزینا اصرفو اللہ نفس ہم اے میرے وہ بندوں جو اصراف اللہ نفس کرتے ہو جو گناہ کر دیتے ہو میری اطاعت سے نکل جاتے ہو جدہوں اٹھانا ہوں تو اٹھتے نہیں جدہوں سوانا ہوں تو ساؤنے نہیں جدہے بندے ترہے وجہ ساؤنے ہیں پھر نماز دے گئے مجھگل ہی اٹھے گا ساڑے چار میرے عزیزو اللہ انہوں دے جدہوں میں سوانا ہوں تو ساؤنے نہیں جدہوں میں جگان نہ ہوں تو جاگ دے نہیں جدہوں آنا آجا ہوں تو ہوں دے نہیں مٹھے ہو گیا میرا تو انوازان یاد آگئی ساتھ حیال السلاح حیال الفلاح حیال خیر العمل حافظہ بادڑے ہو اے حیال دا میں نے اے نہیں پڑا ترجوں حیال دا میں نے ارانو آن حیال السلاح آجو طرف نماز کی حیال الفلاح آجو طرف کامیابی کی حیال خیر العمل حیال خیر العمل پوری کائنات جان دیئے الحمدللہ صاحبہ نے ایمان جان دینے کہ اے جملہ کے دیر چکے گیا حیال خیر العمل آؤ سب سے بہتر عمل کی طرف لوگ کہاں سنے آسی انتاں کیسے زمانے دیگر کر رہے ہیں السلاح تو خیر من النوم اے دے بچی بھی خیر آئے ہیں اے دوپیر علیہ آزان ناچ نہیں ہوں دا اے شام علیہ آزان ناچ میں نہیں ہوں دا اے سویرے کو جا گیا ہوئے دیو انہوں پتا ہوں دے کوئی پیاند ہے ہیہ اے السلاة و خیر من النوم نماز نیند سے نماز نیند سے جس کی نماز نیند سے بہتر ہے وہ بشر اور ہیں جس کی نیند نماز سے بہتر ہے وہ بشر اور عبدی ہی شاہ ہے حسد کا جامعہ بندے ہیں نوشاک پہے گئے آزی بھی بندے ہیں دو بھی بندے ہیں اے لفظِ عبدتِ ساڑھے جیسے شکریہ یارا لفظِ عبدتِ ساڑھے جیسے ہم آزتے لیے آئے ہیں اے اپنے نفسوں پر اصراف کرنے والوں نفسوں پر ظلم کرنے والوں اللہ فرماندہ ہے سنو گناہ کرنے والوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا اللہ کی رحمت سے مایوس اے بھی بندے ہیں نا اے لفظِ عبدی ہیں نا یار اے لفظِ عبد ہیں کہ یا عبادی اللہ زینہ اصرافو اللہ انفوس ہم اے میرے بندوں اصراف شکریہ کی بندوں اصراف علا نفس کرنے والے میرے بندوں اچھا اے بھی بندہ ہے جنہوں کی کہہ رہے ہیں لا تک نہ تو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو نا تے او بھی بندہ ہی ہے جنہوں سبحان اللہ زینہ اصرا بی عبدی ہی سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو وہ راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مہ گیا اللہ حتم ہو گئی ساٹھے جیسے انویں اپنا بندہ کہہ دنے تے سرکار مصطفیٰ انویں تو یہ اپنا بندہ اللہ فرمند ہے نا یونسیلو علا عبدی ہی آیاتم وہ وہ ہے جو اپنے بندوں پر آیتوں کو نازل کرتا ہے اللہ فرمند ہے جو آیتیں سنتے ہیں وہ بندے اور ہیں جن پر نازل ہوتی ہیں سبحان اللہ جو آیتوں کے موتاج ہیں وہ بندہ اور ہیں نہیں نہیں ہور ارز کر دیں کوئی بندہ اہمہ وہمچ بندے پیچھن دیں اسے ہی بھی بندے ہیں تو اے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے میرے بندوں لا تک نہ تو من رحمت اللہ من اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ایک وہ بھی عبد ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا میرا دل کرتا ہے انہیں بندیاں دیا قرآن اتھا تے رکھا ہوا جنہوں شک پہ گیا کہ ساڑھے ورگے نے تیسی ہونا ورگے ہیں ای دس تینت کہہ رہے ہیں گناہ کر بیٹھا ہے تو اللہ کی رحمت سے میوس نہ ہونا تو وہی اب دیئے جنہوں کہہ رہے ہیں ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ کمال ہے یار جس کی میوسی رحمت توڑ دے وہ بندہ اور ہے جو خود رحمت بن گیا ہے وہ بندہ میرے مہترم سامین اللہ فرماندہ ہوا لذی ہوا بھی تو ذات ہے یونس زلو علی عبد ہی آیات جو اپنے عبد پر آیتوں کو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر آیتوں کو نازل کرتا ہے جنہوں بندے ہیں ویم پہ گئے آسی بڑے بندے ہیں وہ تسن کو تیرے تو بھی آیت نازل ہوئی کمال یار جن پر آیتیں نازل ہوتی ہیں وہ آبدہ ہو رہے ہیں جو آیتیں سن کر ہدایت لیتے ہیں وہ آبد اور ہیں شکریہ کے بندے ہیں میرے مہترم سامین پھر میرا موضوع ہے اللہ فرماندہ وہی تو ذات ہے جو اپنے عبد پر آیتوں کا نزول کرتی ہے کیوں اللہ فرماندہ ہے ہونسو آدھائے گا لیو خریجاکم من الظلماتی الان نور تاکہ اللہ تم کو ظلمت سے نکال کے نور میں لے آئے کیا بات تاکہ اللہ تمہیں اندھیروں سے نکالے اور نور میں لے آئے اللہ کہہ رہے لوگوں تمہیں اللہ اندھیروں سے نکال کر نور میں لانا چاہتا ہے اور اسی لئے وہ اپنے بندے پر آیتیں نازل کرتا ہے نازل کرتا ہے ایتھے بڑی لطیف کر لے جے بندہ ہوشچ بیٹھا ہوئے تے رکے شکے تھا جو آپ مجلس دے بیٹھ چکتا ہے بخرا نکا دکھنے دی لوڑ کوئی نہیں وہ جو بندے کو ذاتی تکلیف ہوئے تو وہ مردہ نہیں اندر بھی کوئی تکلیف ہندی ہے ویسے میں ساری گالتا جواب دے شکر لگ جی مہت شکریہ میرے مہترم سامحی اللہ فرماندہ ہے اللہ وہ ہے جو آیتیں بھیجتا ہے اپنے بندے پر تاکہ تمہیں 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 میں دوڑے نہ آ لیا جنوے اسرام پڑھنا ہوں دا ہے وہ آکے اٹھے کھل ہو جاتے ہیں میں اٹھے بھیجنا تو میں نو آکے تمہیں 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 میں نوگو سارے لگے گا کیونکہ لفظ یہ ایسا ہے لی یخ ری جا کم اللہ تمہیں نکالنا چاہتا ہے اندھیروں سے لے کے آنا چاہتا ہے روشنی میں اور نور میں کبلا شکریہ نور کے اندر لے کے آنا چاہتا ہے لہٰذا تمہیں نکالنا چاہتا ہے اندھیرے سے اور اپنے بندے پہ آیتیں نازل کرتا ہے رقمالوی قرآن تیاد اے جن کو اندھیرے سے نکالنا چاہتا ہے ان پر ہی آیتیں بھیج دیتا کمالِ میرین بڑا نالگال نہیں سار اٹھاو میں بہت شکریہ کے بدا اندھیروں سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے تو آیتیں ہمیں بھیج دے آیتیں ہم پہ نازل نہیں کرتا وہ اپنے بندے پہ کرتا ہے تاکہ ان بندوں کو وہ بندہ وہ بندہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئے لہٰذا اللہ نے بندوں کو اندھیرے سے نکالنے کے لیے کوئی بندے منتخب کیے سار اٹھاؤ بھے سار اٹھاؤ منتخب کیے ہیں کہ نکالو کہ تم کہوں گا میں نے نکالے نور میں بندوں کو تم لے کے آوگے اور میں دعویٰ کروں گا کہ میں لے کے آیا ہوں سوچ وہ بندے جو اللہ والی ذمہ داری اللہ کے کہنے پہ سبھال لیں وہ مصدحب ہوں گے یا واجب ہوں میرے میرے اے اللہ کے بندوں خدا رہا خدا رہا خوف خدا کرو شک نہ کرو خدا رہا مہربانی فرماؤ خالق کے کائنات فرماندین اللہ عبدی ہی آجاتم ہم اپنے بندے پر آیتوں کو اتارتے ہیں تاکہ تم کو تم کو تم کو ہم اندھیرے سے نکال کے نور میں لے آئیں اے دا مطلبے کوئی بندہ ہے ہے بیسے تھے میرا خیال ہے نام یا کوئی پڑھی جائے آئیت تو پھر بھی سارے بچیاں نہ بھی پتا ہے کہ حسنین دا نام ہے وہ زہرہ دا باب ہے وہ نبیان دا نبی ہے وہ مرسلہ دا سردار وہ امامہ دا امام ہے ولیاں دا ولی نبیاں دا نبی رسولان دا رسول لیکن اس دے باب جود بھی میں اگلی آیت مجیدہ سورہ مبارکہ طلاق دی پڑھنے دا کبرانہ نہیں سورہ دا نا طلاق یا رہا سورہ دا نا ہی طلاق ہے کیوئے سورہ دا نا طلاق اٹھائیس میں پارش ہے یہ دے چوک آئیت پڑھنے دا اللہ فرما رہا ہے قد انسل اللہ علیکم ذکر اللہ فرما رہا ہے تحقیق اللہ نے ذکر علیکم پھر تم ہی ہوں دا تو میں بیک سور اللہ فرما رہا ہے اللہ نے تم پر ایک ذکر کو نازل کیا اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر کو نازل کیا میں کیا وہ ذکر کیے اللہ فرما دا رسولاں وہی تو میرا رسول ہے ہائے ہائے ایک ذکر کو نازل کیا جو میرا رسول ہے اور قرآن دے مطلق اللہ فرما دا سورہ مبارکہ حاجر چی اِنَّا نَحْنُو نَزَلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَحُلَحَافِظُمْ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اے نا مطلب ہے اے بھی ذکر ہے نبی بھی ذکر ہے اے بھی نازل ہی ہوئے ہیں سار اٹھاو بھئے سار اٹھاو اتھے نزول دا لفظ نہ ہوئے تو میں مجھے اللہ فرما دا ہے اَنْسَلَا لَحُلَيْكُمْ اَنْسَلَا لَحُلَيْكُمْ اللہ نے تمہاری جانب نازل کیا ہے اللہ نے تمہاری جانب نازل کیا ہے یہ بھی ذکر ہے یہ بھی نازل ہوا ہے وہ بھی ذکر ہے وَوْ بِي نازل ہوا ہے اجھے کُو بندہ عقیدتیں شاک کر رہے تُدھا کوئی علاج نہیں میں نے پچھلے سال محرم پڑھ دو پجھلا کیسے آگیا کیا سی کے بندے ہوتھے بڑے بڑے عقیدت ماتنی تیان نہ پڑی میں کہاں کوئی باد عقیدتا بہت سالگاں تُدھا میں عقیدتا ماتنی تُدھے اوچھے اوچھے عقیدتے آئے جو تھے آئے نہیں وہ تو اڑی انچائی دا میں نے پتا کوئی نہیں کہ تو اڑی انچائی اور رسائی کتا تھا کیونکہ سلمان تے ابو زر تا آپ سے جنہیں میں کوئی دس درجے اگے کوئی دس درجے پیچھے تے پھر جے سلمان ابو زر نو تے ابو زر سلمان نو برداشت کر سکتا تے میرا خیل سانوی کوئی کوشش کرنی چاہی دی ویسے یہ توں ہوں کہ میں ککھ بھی نہیں کر سکتا قرآن آتھا چھے کڑا نیا تے نو دیا قرآن بھی نازلی ہوئے تے مصطفیٰ بھی نازلی ہوئے قرآن بھی نازلے تے میرا نبی بھی قرآن تے مطابق نازل لفظ نازل قرآن تے چودھویں پارج لفظ نازل رسول پاک تے تھائیے پارج کوئی سواد نہیں آیا پر قرآن نازل ہوئے چودھویں پارج تے رسول نازل ہوئے کن میں پارج اٹھائیے پارج تے چودھا دا چودھا ہی تھائیے اندھے نے نا بتا نہیں بتا نہیں بندے کہ میں سوڑا آباد رہو جنہ اے چودھا دا چودھا تھائی یہ بھی نازل تے او بھی نازل یہ بھی انہیں پیجئے او بھی انہیں پیجئے بھی جنہ دا طریقہ ہو دا آپ نے یہ دا متعلقان دا نازلہ بھی روح الامین والا قلبی کا اس کو ہم نے روح الامین کے ذریعے تیرے قلب پہ نازل کیا یہ دا مطلب ہے اس کے نزول میں جبریل آتا ہے اس کے نزول میں عبداللہ اور عبدالمدلہ کیا بات ہے سبحان یہ اترا ہے نبی کی قلب پر نبی کا قلب کتنا پاک ہوگا جس پہ یہ نازل ہوا اب سو جامنہ کی گودگدری پاک ہوگی جس میں وہ نازل ہوا نہیں سوا دا انہوں لگے خیر ہوگا توڑی وہ یار ہے قرآن نبی دے دل دے نازل ہوئے تیرہ مطلب ہے قلب رسول کمال تا پاک ہے طیب و طاہر و متاہر و اتحر میں اتحر آکھے انہوں جنہوں سمجھ آئے گی اتحر تھی اور رکا نہیں لکھے گا انہوں پتا دے رہنا جید ہے اتحر کے نواندھ ہیں تاہر ہو متاہر ہو اتحر ہے میرے نبی کا قلب ایدہ مطلب ہے ایس قرآن اللہ اتھے نازل کیتا ہے جتے ایڈہ پاک دے لیں اچھا ہوں سوچ پہلے تھے گلتہ سے ایدہ بولن نار محمد بڑھے نہیں یا محمد بولن نار کے ایدہ محمد بڑھے نہیں ایس قرآن ایس قرآن تھی گفتگوڈا نارسول نہیں رسول تھی گفتگوڈا نارسول محمد بڑھے نہیں محمد بڑھے نہیں واہ میرے شیعہ سنی عزیزو میرے بھانی ایدہ مطلب ہے چیڑا موں چھو نکڑکے ڈا پاک ہو گیا ہے اور موں کی ڈا پاک ہو گیا جتے بچہ